دوستو بھارت کی طرح ہی امریکہ بھی لمبے سمیں تک بریٹیش حکومت کا غلام تھا تب ہی سویپنگ امریکن ریولیشن کے بعد یوے سے کو آزادی ملی اور آج کی اس ویڈیو میں امریکن ریولیشن سے جڑی کچھ خاص چیزیں جانیں گے یوے سے جن کا پل فارم یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے اور امریکہ کو زیادہ تر اسی نام سے جانا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسا سب سے ملک ہے جو پچاس سے بھی زیادہ یونین اسٹیٹ سے مل کر بنا ہے یوے سے کو نئی دنیا کے سرنیم سے بھی جانا جاتا ہے نورتھ امریکن کنٹینیٹ میں موجود اس سوپر پاور نیشن کا کیپیٹل واشنگٹن ڈی سی ہے اس کا ایریا 99 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے چالیس کروڑ کی آبادی سمائے ہوئے یوے سے انڈیا کی طرح ہی ڈیفرنٹ کلچرز اور سبیہتاؤں کا ملا ہوا روپ ہے ایک وقت یہ بھی تھا کہ یہ خوبصورت دیش ہمارے دیش کی طرح ہی انگریزوں کے قبضے میں تھا جنہیں اپنی آزادی پانے کے لیے لمبا سنگھرش کرنا پڑا تھا چار جولائی سترہ سو چھہتر کا دن امریکہ کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے اسی دن تیرہ نورتھ اسٹیٹ نے خود کے لیے انگریزی سرکار کی جنگل سے آزادی حاصل کر لی تھی اسی وجہ سے ہر سال چار جولائی کو امریکہ کا انڈپنڈینس ڈے منایا جاتا ہے امریکہ واسیوں کو جب انگلینڈ کی شوشنکاری نیتیوں کے بارے میں جانکاری معلوم ہوئی تو انہوں نے غلامی کیس چنگل سے نکلنے کی ٹھان لی اور سترہ سو پچھہتر میں امریکی سو تارٹہ سنگرام کا بگل بجا دیا امریکن کی اکتہ اور بریٹیش کے حکمرانوں کو دملکاری نیتی کی وجہ سے ان کی بھاونہ اور بھی بڑھتی چلی گئی اسی کا نتیجہ تھا کہ اگلے ہی سال چار جولائی اٹھارہ سو چھہتری اسوی کو ایک سال کے بعد سترہ سنگرام سے انڈوائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو آزادی مل گئی تھی اور تتکالین بریٹیش شاشک جارج تیرتیہ کو سختی اور دمنکاری نیتیز نے امریکن کی بھاونوں کو بڑھانے کا کام کیا سترہ سنگرام کے وقت انگریزی اپنے ویشوادی کی خلاف کرنے والا انگریزی یونگ بین ٹام سپین نے کومن سینس رام کی کتاب لگ ڈالی جنہوں نے امریکن لوگوں کی بھاونہوں کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنے کا کام کیا اور یہی سے امریکہ کی سترہ کی گھوشنہ کی پہل شروع ہو گئی تھی ساتھ جن کو آزادی کا پرپوزل رکھا گیا جنہیں دو جولائی کو لوگوں کے اتفاق سے پاس کرنے کے بعد چار جولائی کو آزادی کی گھوشنہ کر دی گئی دو ساتھ ہی امریکہ کے ریولوشن کے کئی ریزنس بھی ہیں انگلینڈ اور اسپین کے بیچ پندرہ سو اٹھاسی اسوی میں جلید ہوا جس کی وجہ سے امریکہ جنہیں نئی دنیا بھی کہا جاتا ہے اس پر انگلینڈ کا راج ہو چکا تھا پرشاسن کی سوروپ یو ایس اے کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا گیا جس کو نورت امریکہ میڈل امریکہ اور ساؤت امریکہ قرار دیا گیا یہاں پر کھیتی کی زمین ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں فصلیں گائی جاتی تھی اسی دوران بریٹس سمراج کے لوگ بھی بڑے تعداد میں امریکہ کی طرف اپنی روح کرنے لگے انگلینڈ کے لوگ امریکہ کو اپنا اپنویش بنا کر ماترہ میں زیادہ سے زیادہ دھن لکنے کا کام شروع کر دیا اسی کا نتیجہ تھا کہ یہاں کے مول نوازی کسان اور ادھک پتی پچھڑتا چلا گیا اور انگلینڈ کا خزانہ دن بدن بڑھتا گیا امریکی قرار دی کے پیچھے کئی قارن نہ ہو کر بھی کئی خاص قارن تھی جن میں اہم وجہ انگلیزوں ذریعے کھیتیہر کسانوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کر انہیں بے روزگار کرنا اس طرح کی نیتی کا پرنام تھا اور کچھ ہی سالوں میں بے روزگار اور مجدوروں کی دارات بڑھتی گئی وہاں کے رہنے والے لوگوں میں بے چینین پنپنے لگی اور امریکہ کا سامادک ڈھانچہ آزادی پسند تھا جو کی سامت وادی ویچار دھارہ کو مانتے تھے ان کے اس ویچار کو مضبوط کرنے کا کام انگلینڈ کے ان لوگوں نے کیا جو سمراج وادی نیتی کے خلاف تھے اور امریکہ میں پردرشی بن کر اپنا زندگی گزار رہے تھے اس کی مطابق ایک اہم وجہ تھی جو اس کرانتی کا تھا اور وہ وجہ تھی انگلیزوں کے ذریعے آردھیک اور پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ پر ادھیکار کرنا خود کو اپنے ہی گھر لوٹا ہوا محسوس کرنے والی امریکن جنتہ کے دلوں میں آزادی کی شما جلدی گئی جاؤ جتیوتے کا گھٹیا رولر اور ان کی سونچ کا ہی ندیہ تھا کہ 1776 میں امریکن کرانتی کا بگل بچا دیا سبھی پروفینسز کے کانگلیس میمبرز نے فالو ڈیلفیا میں بیٹھک کی اور بریٹیس کورومنٹ سے خود کی شاشن حاصل کرنے کی ارضی منظور کرائی مگر بریٹیس سرکار نے انہیں تاؤں کی بات ماننے سے نکار کر دیا اس بیچ راشتہ بادیوں اور بریٹیس سرکار کے بیچ جنگ کا آغاز شروع ہو گیا اور 19 اپیل کو لیکسنگٹن سے آزادی کا سنگرام شروع ہو گیا جاؤ جتیوتے کی خراب نیتی پھر سے سامنے آگئی اس نے سبھی ویردھیوں کو دیش دو ہی قرار دے دیا ان کی آوازوں کو دوانے کے لئے بڑی سنگیاں میں سینگوں میں ملیٹی بھی بھرتی کھرائے لانے لگے اس سے نہ صرف امریکن کے من میں بیچنی گوابل کی بریٹیشن لوگوں نے بھی غلط سمجھا اور ٹام سپین نے اس کے خلاف کومن سنس نام کی کتاب بھی لکھ دی امریکن سوتم دکتہ سنگرام کے لیڈرز بھی محسوس کیا کہ انہیں آزادی کے لیے باہری مدد کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے انہوں نے پیلو ڈیلفیا میں ایک صبح بلا کر چار جولائی سترہ سو چھہتر کو سبھی تیرہ امریکن اسٹیٹ کی آزادی کے لیے اعلان کر دیا امریکی سوتم دکتہ سنگرام کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اس سے پہلے بریٹین کو ہرانا ناممکن مانا جاتا تھا کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی پاور یا ایسا دیش نہیں تھا جو بریٹین کو ہرا سکے مگر امریکی سوتم دکتہ سنگرام نے اس بات کو جھوٹ ثابت کر دیا اس سنگرام کے بعد فرانس اسپین پردگال جیسے تیج بھی پریٹین سے سیدھا ہی ٹکل لینے لگے یہ پہلا موقع تھا جب بریٹین کی نو سینہ کو ہار کا مو دیکھنا پڑا تھا امریکہ کی آزادی سے دوسرے اپنے ویشک اسٹیٹ بھی اپنی آزادی کی کوشش کو تیز کرنے لگے ڈیموکریٹک ویلیوز کو ادھونک دنیا میں نہیں پہچان ملنے لگی انگلین گورنمنٹ گلت شاشن ویرسہ شروع میں اندونی معاملوں میں کم خیال لکھنا پھر سے اصلی روپ میں آنا فرانس کے ساتھ لگاتا سالوں میں جنگ کرنا ساتھ ہی بیٹیش گورنمنٹ کی سخت دمانکاری نیتیوں نے امریکن سوتم دکتہ سنگرام کی اہم وجہ بنی دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پسند